امیتہ بچن کی آج دنیا دیوانی ہے یوں تو امیتہ بچن نے کئی فلموں میں کام کیا ہے لیکن کچھ فلموں میں ان کے ابنے نے انہیں نائک سے مہا نائک بنا دیا انہی فلموں میں سے ایک ہے سال 1983 میں آئی کولی یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی حالانکہ فلم میں امیتہ بچن کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جسے آج تک نہ تو بگ بھی بھول پائے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی فین فلم کے ایک فائٹ سین کو فلم آنے کے دوران غلطی سے پونی تیسر کا مکہ امیتہ ب کے پیٹ میں جا لگا تھا امیتہ ب کو آنن فانن اسپتال بھیجا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی ملٹیپل سرجری کی تھی امیتہ ب کے علاج کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جب ان کے شریر نے دوائیوں پر ریاکٹ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ امیتہ ب کے لیے زندگی اور موت کے لالے پڑ گئے تھے وہ اس کنڈیشن میں پہنچ چکے تھے کہ ایک سمیں ڈاکٹرز نے بھی ہاتھ کھڑی کر دیئے تھے آپ کو بتا دیں کہ امیتہ بچن کے پریوار کا گاندھی فیملی کے ساتھ پرانا رشتہ رہا ہے امیتہ کے گمبھی روپ سے گھائل ہونے کی خبر جب دیش کی پردان منطری اندرا گاندھی کو لگی تو وہ بھی چنتے تو اٹھی تھی امیتہ اندرا کو آنٹی کہہ کر بلاتی تھی میڈیا ریپورٹس کی معنی تو امیتہ کو جب چوٹ لگی تب اندرا امریکہ میں تھی اور جب وہ امریکہ سے واپس لوٹی تو ان سے امیتہ نے کچھ ایسا کہہ دیا تھا کہ اندرا گاندھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی تو آئیے جانتے ہیں ایسا کیا کہا تھا امیتہ نے اندرا گاندھی سے اور فلم کلی کا وہ دردناک قصہ کیسے گھٹت ہوا تھا سال 1982 کی وہ تاریخ دو آگست تھی منموہندیسائی فلم کلی بنا رہے تھے بینگلورو سے 16 کلومیٹر دور میسور روڈ پر یونیورسیتی میں فلم کا سیٹ لگا تھا فلم میں لیڈ رول امیتہ بچن کر رہے تھے اور پونیت اسر کی یہ پہلی فلم تھی پہلی فلم پہلا دن پہلا شورٹ اور پونیت اسر کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ایک ایکشن سین کی شوٹنگ کے دوران ان کا گھوسا امیتہ کے پیٹ میں لگ گیا امیتہ ترنت شوٹنگ روک کر گھر چلے گئی اور اگلے دن ہاسپٹل میں بھرتی ہو گئی اگلے کچھ دنوں میں ان کا وزن 40 کلو تک گر گیا اور شریر میں ڈھیڑ ساری نلی لگ گئی یہ حادثہ جتنا برا امیتہ کے لیے تھا اتنا ہی برا پونیت کے لیے بھی بچن کے فینس نے پونیت کو تا عمر سب سے بڑے کھلنائک کے طور پر دیکھا پونیت کو آج بھی اس حادثے کا جتنا ملال ہے اتنی ہی بے بسی بھی ان 35 سالوں میں وہ بہت ساری نفرت کے ساتھ جئے ہیں مگر یہ ایکسیڈنٹ کب اور کیسے ہوا کیوں ہوا اس کے پیچھے کی کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں پونیت اسر کے ساتھ ایک فائٹ سین کو فلمائے جانے کے دوران امیتہ بچن کو اچھلنا تھا ان کی وہ جمپ مس ٹائم ہو گئی یعنی ایک آتھ سیکنڈ کی جلدی یا دیری ہوئی اور بچن غلط جگہ لینڈ کر گئی اس چکر میں دو چیزیں ایک ساتھ ہو گئیں پہلی پونیت اسر کا جو مکہ ان کے پیٹ کو صرف چھونے والا تھا وہ زور سے لگ گیا دوسری پاس میں پڑے ٹیبل کے کونے سے ان کے پیٹ والی حصے میں گہری چوٹا گئی اس گھٹنا کے بعد امیتہ بچنگ روک کر ہوتیل چلے گئی لیکن جیسے جیسے سمیں گزرنے لگا ان کی تکلیف بڑھنے لگی کچھ ہی گھنٹوں میں حالات یہ ہو گئی کہ انہیں ہسپٹالائز کرانا پڑا سب سے پہلے انہیں بینگلور کے سینٹ فلومینوانس ہسپٹل میں ایڈوٹ کروایا گیا لیکن وہاں سے انہیں تتکال پربھاؤ سے ممبئی کے بریچ کینڈی اسپٹال شفٹ کیا گیا امیتہ ب کے ممبئی آتے ہی ان کے گھائل ہونے کی خبر لوگوں میں پھیل گئی اسپٹال میں امیتہ ب کے جاننے والوں کا تانتہ لگ گیا فینس نے ہسپٹل کے باہر الگ جمع بارہ لگا دیا تھا اس بیچ امیتہ ب کی امرجنسی سرجری کی گئی لیکن اس تھیتی میں کوئی سدھا نہیں ہوا پورا دیش اپنے اپریہ ہیرو کے جیون کے لیے پرارتھنا کر رہا تھا بھروسے مندر ستروں کے مطابق یہ کومہ میں چلے گئی ایسا لگنے لگا جیسے سارا دیش ماتم میں ہے مندر مسجد درگاہ چرچ گردوارے سبھی جگہ پرارتھنا دعاوں کے لیے ہاتھ جڑ گئی 3 اگست 1982 کو ڈاکٹرز کی محنت کے بعد ان کی سانسے پھر جیون کے دوار پر ہلکی ہلکی دستک دینے لگی دیرے دیرے آمیتہ ب کی حالت سدھرنے لگی دیش ویدیش میں خوشی کی لہر دکھنے لگی جب یہ بات راجیب گاندھی کو پتا چلی تب وہ اپنی ماں اور بھارت کی پردھان منطوری اندیرہ گاندھی کے ساتھ US دورے پر تھے انہوں نے تدکال پربھاؤ سے امیتہ ب کے ساتھ ہونے کے لیے اپنا امریکی دورہ کینسل کیا اور انڈیا آ گئی پردھان منطوری اندیرہ گاندھی جب ملنے پہنچی تو امیتہ بول نہیں پا رہے تھے جیسے تیسے امیتہ ب نے ان سے کہا آنٹی میں سو نہیں پا رہا ہوں اس پر اندیرہ نے ان سے کہا تھا پریشان نہیں ہو کبھی کبار میں بھی تو نہیں سو پاتی ہوں اور تم بہت جلدی ٹھیک ہو کر ویسے ہی بولو گے جیسے پہلے اپنی بلند بھری آواز سے کروڑوں کا دل لبھاتے تھے بتایا جاتا ہے کہ اچھے ٹریٹمنٹ اور لوگوں کی دعاوں سے امیتہ بھوش میں تو آ گئے تھے لیکن انہیں اپنے گھر پہنچنے میں اور دو مہینے کا سمیں لگ گیا تھا وہ 24 ستمبر 1982 کو ایمبیس ڈرکار میں اپنے گھر پہنچی بچن بتاتے ہیں کہ وہ ان کے جیون کا پہلا موقع تھا جب انہوں نے اپنے پتا ڈاکٹر ہریون شرائے بچن کو روتے ہوئے دیکھا تھا اپنے بیٹے کو موت کے موہ سے واپس آتے دیکھ ہریون شرائے بچن اپنے آنسو روک نہیں پائے اور گاڑی سے اترتے ہی امیتاب جا کر اپنے روتے پتا سے چپٹ گئی اس گھڑنا کا امیتاب بچن کا ورزن تو سبھی نے سنا مگر کسی نے اس ماملے پر پونیت اس سر کا پکش جاننے کی کوشش نہیں کی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پونیت اس سر اس پر کیا کہتے ہیں وہ شخص جو اتنے سالوں سے اس حادثے کا بوجھ اپنے کندوں پر ڈھو رہا ہے اس کا کیا کہنا ہے ایک انٹرویو میں پونیت بتاتے ہیں کہ ہم نے سین کی رہرسل بھی کی لیکن ٹیک کے سمیہ ایسا ہوا کہ امیتاب بورٹ سے ٹکرا کر اچھل کر میری طرف آگئے اور بیرا پنچ انہیں چھونے کی بجائے زور سے لگ گیا بی آر چوپلا کی مہابھارت میں دریو دھن کی کردار سے فیمس ہوئے پونیت پنجاب کی پیدائش ہے ان کی جوانی کے دنوں کی بات تو چھوڑ ہی دیجئے آج بھی ان کے بائی سیپس ایسے ہیں کہ جم والی جنتہ لجا جائے مضبوط شریر اتھا طاقت یہ پنجاب کے گھی دودھ کی تاثیر تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پونیت آمیتاب کو چوٹ پہنچا بیٹھے پونیت کی انگلیوں کے زور سے آمیتاب کی آنٹھ پھٹ گئی تھی اس کے بعد شروع ہوا پونیت اس سر کا برا دور ان دنوں پونیت شترگن سنہ کے ساتھ بھی ایک فلم کر رہے تھے تب آمیتاب بچن اور شترگن سنہ کے بیچ پنگے ہونے کی خبریں خوب چلتی تھی لوگوں نے آروپ لگا دیئے کہ پونیت شترگن کے کیمپ میں ہیں میڈیا میں چھاپا گیا کہ انہوں نے راجش کھرنا کے کہنے پر آمیتاب کے ساتھ ایسا کیا مگر یہ بات کم ہی لوگوں کو پتا ہے کہ جب آمیتاب کو خون کی ضرورت تھی تو سب سے زیادہ خون پونیت کی پتنی دپالی نے ہی دیا تھا مگر ڈاکٹرز کو اور خون کی درکار تھی ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ پر تقریباً دو سو لوگوں نے اپنے چہیتی سٹار کے لیے ساٹھ بوتل خون دیا ان کے اس خون نے آمیتاب کو تب تو بچا لیا لیکن جیون بھر کے لیے بیمار کر دیا جن لوگوں نے خون دیا تھا ان میں سے کسی ایک کا بلڈ ہیپیٹائٹس پوزیٹیو تھا سال دو ہزار میں آمیتاب کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہوئی اور تب جا کر یہ پتا چلا کہ ان کا لیور سیونٹی فائب پسنٹ تک خراب ہو چکا ہے انہیں لیور سیروسس نام کی بیماری ہے ایک انٹرویو میں پنیت بتاتے ہیں کہ ایک دن منموہند ایسائی نے انہیں بتایا کہ امیتاب ان سے ملنا چاہتے ہیں پنیت ترنت ہسپیٹل پہنچ گئے امیتاب نے ان سے کہا کہ ان کا کوئی کسور نہیں ہے اس دن امیتاب خود پنیت کو ہسپیٹل کے باہر چھوڑنے آئی تاکہ لوگوں کو صحیح میسج ملے لیکن لوگ اپنا پالا چن چکے تھے فلم انڈسٹری کے لیے پنیت یونیورسل ویلین ہو چکے تھے امیتاب کے اگلی فلم مرد سے انہیں نکال باہر کر دیا گیا ایکٹرز ان کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیتے تھے لوگ انہیں لیٹرز لکھ کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے پنیت ایک قصہ بتاتے ہیں کہ ایک بار جب وہ ہسپیٹل میں امیتاب کے پاس سے لوٹ رہے تھے تو کچھ محلاؤں نے انہیں گھیر لیا وہ محلائیں پنیت کو نہیں جانتی تھی اور ان کے سامنے کہنے لگیں کہ اگر امیتاب کو گھائل کرنے والا شخص ان کے سامنے آ جائے تو وہ اسے مار دیں گی پنیت کے پاس وہاں سے ہٹ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا سال دوہزار چودہ میں بگ بوس کے آٹھن سیزن میں جب ریکھا اپنی فلم سپر نانی کا پرموشن کرنے آئی تو انہوں نے پنیت کو خوب آوائیڈ کیا جب وہ گھر کے سارے سدستیوں سے گلے مل رہی تھی تو پنیت بھی گلے ملنے کے لیے آگے بڑھے لیکن ریکھا کا جواب تھا اور کتنے گناہ کریں گے آپ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سمیتہ پارٹل کو پہلے ہی امیتاب کے ساتھ کچھ انہونی ہونے کا اندیشہ ہو گیا تھا یہ قصہ خود امیتاب نے سمیتہ کی ساٹھویں جائنتی پر میتھلی راؤ کی کتاب سمیتہ پارٹل اب بریف انکینڈیسنس کے لانچ پر بتائی امیتاب بتاتے ہیں کہ وہ اپنی فلم پولی کی شوٹنگ کے لیے بینگ لور میں تھے فلم کا کام نپٹا کر وہ رات کو اپنے ہوتیل کے کمرے میں سو رہے تھے دیر رات دو بجے انہوں نے ایک فون آیا ریسیپشنسٹ نے امیتاب کو بتایا کہ فون پر دوسری طرف ایک فرس سمیتہ پارٹل ہے امیتاب چونگ گئی کیونکہ اتنی دیر رات سمیتہ کبھی انہیں فون نہیں کرتی تھی امیتاب کے سوست ہونے کی بات سن کر سمیتہ کی سانس میں سانس آئی اس کے بعد سمیتہ نے بتایا کہ انہوں نے امیتاب سے جڑا ایک بہت برا سپنا دیکھا تھا اس لئے در کے بارے انہوں نے اتنی دیر رات کو فون کیا اگلے دن امیتاب جا گیا اور تیار ہو کر فلم کلی کی شوٹنگ کے لیے پہنچی ایکشن سین کی شوٹنگ شروع ہوئی اور امیتاب کے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا یہ تو ہو گئی امیتاب بچن کے مشہور ایکسیڈنگ کی پوری کہانی جو کلی فلم کی شوٹنگ کے دوران ہوا تھا اب اس فلم سے جڑی ایک اور انٹریسٹنگ بات جان لیجئے امیتاب کی چوٹ کا ظاہر طور پر فلم کلی پر کافی پرباہ بڑا فلم کی شوٹنگ تو رکھی ہی کہانی بھی کافی حد تک بدل گئی پریاغ راج اور کادر خان کے لکھی شروعاتی سکرپٹ میں امیتاب کے مرنے کے ساتھ فلم ختم ہونے والی تھی مگر ان کی چوٹ کی وجہ سے میکرز کو لگا کہ آرڈینس موت کے موہ سے بچ کر آئے اپنے سپرسٹار کو پردے پر مرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرے گی اس لئے فلم کے سکرپٹ کو بدل دیا گیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یہ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ساتھی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے